اللہ تعالیٰ کرم کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ویسی ختم کر دیں لیکن وہ تب کریں گے رب پاک یا وہ دیکھیں گے کہ میرے زمین پہ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں اگر ہم کیر فری ہوں گے نا تو اور نقصان زیادہ ہوگا لیکن اگر ہم تیاری کریں گے تو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میں تھوڑا سا اور ایک دو چیزیں کراچی کے بارے میں میں نے بتانے پھر آپ کو حال کر لیجئے گا لیکن اگر ہم محنت اگر ہم کریں گے خود اس طوفان کا مقابلہ تو رب بھی رحم کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے دعا بھی مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے اور میں یہی چاہوں گا کہ سب مل کے ساتھ کام کریں اس کے ساتھ ساتھ کراچی ہمارا میٹرپولٹن ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ طوفان کیا رخ چینج ہو رہا ہے کراچی کو ڈیریکٹ ہٹ تو نہیں کر رہا لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ساٹھ میلی میٹر بارش یعنی ڈھائی انچ کے قریب بارش آدھے گھنٹے میں ہوگی یہ ایک کلاوڈ بورسٹ والا سسٹم ہوگا ہم نے دوہزار بیس میں بھی یہ فیس کیا تھا دوہزار بائیس میں فیس کیا تھا اس انٹینسٹی کا اور ہوائیں تیز چلیں گی ہوائیں سیونٹی کلومیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں جو سٹیپس لیے ہیں کل بھی بتائے تھے بل بورڈز کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے میں نے کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے چودہ تاریخ کے بعد چودہ اور پندرہ یہ دو دن زیادہ سیویر ہیں کنسٹرکشن کا کام بند کیا جائے جس کے فولڈنگ یا شٹرنگ وغیرہ جو لگی ہیں اس لیے کہ آپ اس تیز ہوا میں یہ کام نیکرسے کو نقصان نہیں دی کہ اس کو سکیور کیا جائے جہاں پہ بھی ہے ہماری ستر موسٹ انجریس بلڈنگز ڈیکلیئڈ ہیں ان کا ایویکویشن پلان بھی بنا رہے ہیں کراچی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی سمندری جو علاقے ابراہیم میہدری اور ریڈی اس علاقے میں بھی کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں وہ ایویکویشن ہم کر رہے ہیں ان علاقوں سے لوگوں کی وہ جو ستر موسٹ انجریس بلڈنگز ہیں ناصر شاہ صاحب کی آج میٹنگ ہے بلڈنگ کٹرل آتھورٹی کی آفٹرنون میں اور ان کو بھی وہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ کیا سٹیپس لینے ڈبل ون ڈبل ٹو ہماری جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ تاکہ وہ کیس امجنسی کام کرے وہ بھی ہم کر رہے ہیں کی ایم سی وارٹر بورڈ ساری ڈی ایم سیز ان کی جو بھی ایکپمنٹ ہیں پمپنگ مشینز جو پی ڈی اے میں کی پمپنگ مشینز ہیں میں نے کہا کہ یہ ایڈوانس نوٹس مل گیا ہے تو وقت سے پہلے یعنی پارش ہونے سے پہلے ان جگہوں پہ سٹیشن ہو جہاں پہ ہمیں پتہ ہے آپ کے کہاں کہاں میں لگانی ہے اور ان کا سارا سٹاف ان کا ڈیزل یہ موجود ہو یہ نہیں کہ یہ مشین تو کھڑی ہے اور ڈیزل نہیں ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھی پاسٹ میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ کہا ہوا ہے سارے لوگ ہوں گے آن ایموجنسی ڈیوٹی ابھی سے لے کے اور جب تک یہ توفان کا جو ہے رسپ وہ ختم نہیں ہو جاتا تو یہ میں موٹا موٹا آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک سیکنڈ میں صرف ختم کرلوں ہیلیکاپٹر میں ہی گیا تھا آج میں بھائی لیکن اپنے میں نہیں کیا تھا تو اگر آپ مجھے کہتے ہیں آج ہلیکاپٹر میں استعمال کرتا تو ابھی تک آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا آپ نے کل سوال کیا تھا نا میں کہا یہ تو ختم نہیں کیا یہ بھی تو بیچ میں مجھے کیا رہا کہ دو تو تھوڑا سفر کر لو اور شرجیل صاحب کریں گے آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں اس لیے سٹریس کر رہا ریکویسٹ واہ کے چیزیں ساری ہوتی رہیں گی میں نے اپنے جو ایمپی ایز ہیں بدین تھٹا اور سجاول کے ان تینوں ڈسٹرک کے ایمپی ایز کو کہا ہے کہ آپ کو بیجٹ سیکشن میں اگلے دو دن آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہیں لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں اس لیے کہ جب توفان آ جائے گا چودہ کے بعد پھر تو جو کرنے توفان نہیں کرنے ہم کچھ نہیں کریں گے تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنے یہ نہیں کہ یہ آپ کوئی کوئی اشیار کہ سکتے کہ آپ نے ابھی سے کیوں کہا ہے وہ تو ابھی آجائے کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے اور جیسے میں نے کہا مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پروپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالی بھی آسانیہ پیدا کریں گے ہمارے لیے یہ ہمیں ہماری سوچ ہے یہ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے باقی استحقام بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بھی چلتی رہیں گی لیکن اس چیز کو تھوڑا سا آہ زیادہ آپ بتائیں کوئی ہماری کوتائیاں بتائیں گے میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیا کرنا ہے تھوڑا سا آہ ہمیں کیا ٹرک کی بطی کے پیشے نہیں لگائیے گا کہ یہ کام نہیں ہوا فلا کام نہیں ہوا ہم آدھا کام اسی میں سنے سنے ہی باتوں پر یقین نہیں کی جائے گا آپ لوگ جنرلسٹ ہیں تو وہ کریں تو میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ اس کی پروپر تشیر ہو سب سے زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ ہاں تکلیف ہوگی میری طرف سے دعا ہے کہ یہ جیسے اور ڈائیورٹ ہو جائے اور ہماری تفاہی نہیں تنا کمزور ہو جائے یہ طوفان کہ ہمیں ضرورتی نہ پڑے ان سب چیزوں کی لیکن یہ تب ہی ہوگا جہاں اپنی مدد آپ خود کریں گے شرجیل صاحب سے میں کہوں گا کہ جو سوال آتے وہ لے لیں ہم انتظام کر رہے ہیں ان وہی کہا نا کہ ہم اشتر صاحب بیٹھیں یہ ہے تھوڑی کہ ستر کو کہا نکل جاؤ اور روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ یہ مقصد نہیں ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ہم نے یہاں پہ بھی ایڈنٹیفائی کی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹھہرانا ہے اور کراچی میں تو زیادہ آسان ہے ہمارے پر زیادہ اویلیبیلٹی ہے جگہوں کی تو وہ آبیسلی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی بلڈنگ خالی کرو اور روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ ایک چیز اور میں سوری ایک کیا گیا اور میں نے یہ کل بھی کہا تھا کہ جب یہ تیز ہوائیں چلیں آج سے تین دن بعد تھرزڈے فرائیڈے کے ایکسپیکٹیشن ہے نا تو تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو بلا وجہ گھر سے نہ نکلے اس لئے کہ وہ نقصان دے سکتا ہے ایک اور چیز خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ روڈ کھدے ہوئے ہیں ابھی ان کو بھی میں کلیفٹن کنپورنمنٹ اور ڈی ایچ اے سے بھی ہم بات کریں گے ان کو بھی بتائیں گے کہ لوگوں سے ان علاقوں کی درخواست جو گھروں سے نہ نکلیں اس لئے کہ جب اگر سڑک پہ دو دو فٹ پانی ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سڑک کہاں پہ اور کھڑا کہاں پہ تو یہ چیز بھی میں رہ گئی تھی میں یہ بھی بتا دوں بغیری زب یہ ہر چیز بل بورڈ جو بھی ایسے لوز آئیٹمز ہے نا ان کے لئے کمیشنر صاحب کو ادائیت ہے اور سارے ڈیپٹی کمیشنر اور ان کا پورا پیرا فرنیلیا نے اس پہ کام کر رہا ہے ہماری لوکل کانسلز یہ یہ چیزیں آتی ہیں میں کوشش تو یہ سو فیصد اتر جائیں لیکن اگر کوئی رہ جائے تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ میڈیا میں آپ لوگ بھی اگر یہ تشیر کریں زیادہ لوگوں کو تو تاکہ وہ کوئی نہ دو چیزیں سب سے پہلے تو آج میں خود کی سائلی علاقے کا سمندر میں نے دیکھا دیکھا ہیلیکاپٹر سے نظر آیا کہ کشتیاں واپس ساحل کی طرف آ رہی تھی پاکستان میوی اور کوز کارڈ وہ کشتیوں کو واپس لا رہے ہیں ہم ابراہیم ہیدری اور ریڑی کے علاقوں میں بالکل جو ساحل پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے موو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں پھر سے کہوں گا کہ لوگوں کو خود اپنے آپ کو اگر میں خود اپنے آپ خود کشی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا مجھے رب کے علاوہ بتا رہے ہیں ڈی سی ملی اور پی ایس جو وہ در موجود ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو یہ دوسرے سکولز کے اپنے بات کی مجھے پوائنٹ آٹ ہوا تھا سکولز ویسے تو بند ہیں یہ کچھ سکولز کے تو ہم وہ دیکھ لیں گے کل تک اس کی سیویریٹی کراچی کی کیا ہوتی اور اگر ہمیں بند کرنے پڑے تو اس دن ہم سکولز بند کر دیں گے جو 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 انسٹویشن سکولی ہیں وہی تو بند ہیں شیئے سکولز بند ہیں جو سکولز بند ہیں ج اللہ کو다가 چاندے پارے توب ش火 ہے یوں تو بند ہیں سکراسی کے لیےações Jill کردی بیشن پ obtر ہیں اور rappاوین کے بڑی تو بند ہیں اس دن ہم مسئول کرد ہیں اس لنties موسیقی یہ سنجو ایک سایس کی آج کون چھے واقع ہیں اچھا تاہاں بریفنگ میں جواب نہیں تو چلے یہ مکنے چاہتاں تساہاں ساہاں خالی کرائی چلیو ہے نمو یہ نتا ہوئی تے چھوپتا سب نے کہا آپ سب کو کیوں میں جمع کیا ہوا ہے اگر سب خالی کردیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے میں کیٹی بندر میں گیا کیٹی بندر میں لوگ موجود تھے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں میرے آپ سے ملنے کا مقصد ہی یہ ہے تو یہ غلط ہے کہ مجھے ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ ہم نے سب خالی کرا دیا ہے یہ پتہ نہیں آپ کونس ہوتا تھی آیا ہوتا تھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں تو میں گیا کیوں تھا اور میں آپ سب کو بلائے کیوں ہے ادھر تو اور جانوروں کے لیے بھی ہم نے کہا وہ ہیٹ کاؤن میں نے جانوروں کا بھی آپ کو بتایا ہے لائف سٹاک کا ہے پرابلم پکھن جو یعنی برڈز کا مجھے نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا میں دیکھوں گا اگر کوئی سلیشن نکل سکے کہ اب کیا کریں لیکن ہاں ہم دیکھتے ہیں ان کے لئے کہ وائیڈ لائف کو بھی ہم اس میں کر دیں گے تاکہ وہ لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ پوری کوشش کرے گی انتظامیہ نے نہ صرف جو میں نے بتایا کہ ہمارے سبل بدین کی جو چھاؤنی ہے اس کی سکولز بھی آرمی نے ہمارے آویلیبل کر دی ہیں کہ آپ ادھر جائیں تو وہ ساری ارینجمنٹ کرنے کر رہے ہیں سو فیصد میں نہیں کہوں گا کہ ہم سب کر لیا ہے اور زبردست ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے الیکٹر ریپیزنٹیوز کر رہے ہیں عام فورسز اس کے ساتھ ہیں آپ سے مدد چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ میسج جائے کہ تین چار دن کی تکلیف ہے انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد وہ جو نقصان ہوگا اس کا عزالہ کرنا پڑے گا وہ دیکھیں تو یہ ہے لیکن یہ میرا ہرگز یہ آپ کو آگے بتانے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا جاؤ سکون سے سوچاؤ یہ میں نے کب کہا میں بھی کہیں نہیں باتا